چٹکارا بوٹی مسالہ بوٹی فرائی تو آپ نے ہر بار کھایا ہوگا ہر بخرید پیپ بناتے ہوں گے کیا کبھی آپ نے یہ دلیشیس مٹن چانپ فرائی کباب کبھی بنایا ہے اگر نہیں بنایا فرنس تو ایک بار یہ نئی دھماکے دار بخرید سپیشل ریسپی ضرور ٹرائی کیجے گا بہت اچھی بنتی ایک بار ضرور بنائے اسے بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا یہاں پہ پارچوں میں کٹا ہوا بونلیس مٹن جو کہ میں نے اس طرح سے لیا ہوا ہے اور تقریبا میں نے یہاں پہ ایک کیجے لیا ہے یہ اس طرح سے آپ کو پتلا پتلا سا ہی کٹوا لینا ہوتا ہے اسے اور اب اس میں اس کو اچھا سے واش کرنے کے بعد چھاننے کے بعد اس میں دو ٹیبل سپون لسدر کی پیز ڈالنی ہوتی ہے ایک ٹیبل سپون ہمیں مرچ پاورڈر ڈالنا ہے نمک ایک ٹیبل سپون لگ بگ تیسٹ کا حساب سے ڈالنی ہے آدھے چھوڑے چمچ ہلدی کا پاورڈر ڈالنا ہے ساتھ اس میں بھونا اور کٹا وزیرہ پاورڈر ایک ٹی سپون ڈالی ہے اور آدھے چھوڑے چمچ یہاں پہ آپ کو ڈالنا ہوگا کالی مرچو کا پاورڈر جس سے زائی کا بہت چاہتا ہے اب اس میں ہمیں ڈالنا ہے کباب کا مسالہ فرنس تو یہاں پہ یہ جو کباب کا مسالہ یہ میرا ہوم میڈ ہے اس کی ریسپی میں نے آپ کو دی ہے لنک ڈال دوں گی ڈسکرپشن میں آئی بٹن پہ بھی لنک مل جائے گا چیک کیجئے گا یہ مسالہ بنا لیجئے کیونکہ بخرید نزدیک ہے یہ مسالہ بنا کر رکھیں گے تو کباب بنانا آسان ہو جائے گا جھٹ پٹ منٹوں میں بنے گا مزیدار کباب دیکھیں سارے مسالے میں نے پارچو پہ لگا دیا ہے اور ابھی یہاں پہ ہمیں اس میں ایک ٹی بل سپون ڈہی ڈالنا ہوگا اور ساتھ ہی اس میں اچھا کباب کو مرنید کرنے کے لیے ہمیں کچھ ٹینڈر ہونے کی چیزیں ڈالنی ہوتی ہیں تو سب سے ایزی ٹینڈر انگریڈنٹ ہے آپ کے پاس میں سرسو کا تیل وہ میں نے یہاں پہ دو ٹی بل سپون ڈالا ہے اگر کچھا پپیتہ مل جاتا ہے تو بہت اچھی باتیں ڈال دیجئے گا نہیں تو آپ سرسو کا تیل اس میں لازمی ٹرائی کر کر دیکھیں بہت اچھا گلتا ہے اور فورن گل جاتا ہے دیکھیں میں اس کو رزرہ بھی رکھ نہیں رہی ہوں ٹائم نہیں دے رہی ہوں بس مسالہ لگایا اچھے سے اس کے بعد میں پرشا کو کر لیا ہے سارا مسالہ لگا کر رکھا وہاں پارچہ یہاں پہ ڈال دیا مسالے میں آدھا کب پانی بھی ڈال رہی ہوں اور جسے یہ گل جائے گا ابھی پرشا لگا دوں گی اور تین چار سیٹی ہائی فلیم پہ اور پھر لو فلیم پہ تین چار اور تو بس اس طرح سے یہ گل جاتا ہے بینا کچھا پپیتہ وغیرہ کے لگائے فوراں گلتا ہے کباب مزیدار سا کباب جوسی صوف بنے گا دیکھتے جائیں آگے ریسپی دیکھیں اچھے سے یہ گل چکا ہے تو ابھی ہمیں کڑھائی میں آئل لینا ہے تو میں یہاں پہ کباب سرسو کے تیل میں ہی بنا رہی ہوں بہت اچھا ذائقہ بہت اچھا فلیور ہوتا ہے اب بھی ٹرائی کر کر دیکھئے گا تو سرسو کا تیل میں نے تقریباً چار بڑے چمچ لیا ہے اس میں میں نے دو پیاز جالی ہے پیاز یہاں پہ تھوڑا زیادہ جاتا ہے میں نے دو میڈم سائز کی پیاز کو باریک باریک کاٹ کر یہاں پہ ڈالا ہے اور اسے لگتار فرائی کر لے رہی ہوں جسے پیاز کا کلر ہلکا سا سنیرہ آنا چاہیے کیونکہ یہ کباب میں جب تک پیاز اچھے سے بھونے گا نہیں تب تک وہ فلیور نہیں آ پائے گا تو اچھے سے اسے بھونتے رہیے زیادہ جالانا نہیں ہے بس ہلکا سا دیکھیں آپ کی سنیرہ ہونے لگا ہے تو بس اس میں آپ کو سارا جو سارا کباب ہے گلائیوہ وہ ڈال دینا ہے اور یہ چاپ فرائی کباب کو اس میں ڈال کر لگتار بھوننا ہے دیکھیں فرنس میں نے پانی زیادہ نہیں ڈالا تھا کیونکہ کچھے گوشت سے پانی کافی نکلتا ہے تو اسے دھیمی آج پہ ہی سٹی لگایا تو بہت چیز سے گل جانے کے بعد میں اس میں جو بھی مویشچر ہے وہ اس ٹیم بھونتے ٹیم ڈرائی کر لینا ہے تو آپ لگتار چلاتے رہیں اور اس کی بھونائی کرتے رہیں اور اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں بہت زیادہ موزدار سا کباب بنتا ہے اور یہ کباب ڈرائی سا کباب ہوتا ہے جسے آپ ایسی ہی کھا سکتے ہیں تو ایدل ادھا سپیشل یہ ریسپی کباب کی ضرور آپ بھی ٹرائی کیجئے گا کیونکہ ایسا کباب آپ نے آج سے پہلے نہیں چکھا ہوگا نہیں کھایا ہوگا ایک بار تو ضرور بنا ہے اچھی بات یہ ہے کہ اس کباب کو آپ بنا کر چاہے تو دو تین دنوں تک فریج میں رگ بھی سکتے ہیں اچھی رہتی ہے کباب خراب نہیں ہوتی ہے اور جب دیشا ہے نکالیں فرائی کریں اور بس گرما گرم سرف کر دیں تو دیکھیں اینڈ میں کباب جب بھون گیا تو میں نے ہرہ دنیا ہرے مرچے اور اس کے اوپر سے لیمن جوس جالنا ہے جسے یہ اور بھی چٹ پٹا ہو جائے اگر آپ کو تھوڑے چٹ پٹے کباب اچھے لگتے ہیں اور اس طرح کی ڈرائی کباب پہ بہت لوگوں کو لیمن پسند ہوتا ہے جیسے مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو میں اوپر سے سکویز کر دیتی ہوں تو بہت چٹ پٹا ہو جاتا ہے اگر آپ نے تو چاٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں بہت ٹیمٹنگ لگے گا یہ چاٹ بہت مزیدار دیکھیں کباب کو اچھے سے بھونتے ہوئے بلکل ڈرائی ہو گیا خوشبو زبردست آری ہے گرل مارکس بھی آگیا اس کے اوپر تو بس اسے نکال لیتے ہیں اسی طرح کا ہمیں کباب چاہیے تھا تو اس کباب کو فرنس آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں یا چاہے تو روٹی پراتھے چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت امدہ لگے گی تو گرما گرم ہمارا یہ چانپ فرائی کباب کباب بن کر تیار ہو گیا ہے جو کہ آپ نے دیکھا اسے بنانا کتنا آسان ہے فرنس کوئی زیادہ خاص مسالے نہیں ہیں بس آپ کو کرنا کیا ہے کہ کباب مسالہ بنا کر رکھ لینا ہے جو کہ عمومن ہم بنا کر بخریج سے پہلے رکھتے ہیں تو بس یہ کباب مسالہ آپ بھی اپنے گھروں پر بنا لیجئے ریسپی آپ کو مل جائے گی چیک کر لیجئے گا اور بس اس زبردست جلیشس کباب کو اپنے گھروں پر ضرور ٹرائی کیجئے گا کیونکہ یہ کباب کھا کر جتنا آپ خوش ہوگی آپ کے مہمانوں سے زیادہ خوش ہو جائیں گے بہت ٹیسٹی کباب بنتا ہے ایک بر تو لازمی ٹرائی کیجئے گا آپ نے اگر چٹکارا بوٹی مسالہ بوٹی کھایا وہ سب کھانا بھول جائیں گے اگر آپ یہ ٹرائی کر لیں گے کیونکہ یہ یہ بلکل انوکھی نئی سپیشل ریسپی میں نے آپ کو دی ہے جو کہ میری فیوریٹ ہے تو ویڈیو اچھی لگرہی فرنس لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اسے زیادہ فیملی فرنس پہ اور دیکھیں کتنا جوسی سوف چٹپٹا سا کباب بنا ہے بس دیکھتے ہی موں میں پانی آ رہا ہے ویڈیو